مورکو افریقہ کے اتر پچھمی بھاگ میں اس تحت ایک خوبصورت ریگستانی دیش ہے جہاں کی راجدانی رابات ہے اور یہاں کی کل آبادی 35 ملین کے قریب ہے سنی مسلم اور سیرفہ یہاں کے مکھے ریلیجن ہے جن میں سنی مسلم کی تعداد لگ بگ 90 پرتیشت ہے وہیں دوسری اور سیرفہ درم کے لوگوں کی تعداد 5 پرتیشت ہے باقی 5 پرتیشت یہاں انے درموں کے لوگ رہتے ہیں مورکو کی سب سے بڑی سٹی کیسا پلینکہ ہے جو یہاں کی سب سے خوبصورت سٹی ہے دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی مورکو میں استحت ہے جسے کاروہ موسک کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی آج بھی چالو حالت میں ہے ایلیگل ہشیست اسمگل کرنے کے معاملے میں مورکو افغانستان کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے مورکو کی دو تہائی آبادی یہاں کے بڑے بڑے شہر جیسے کی کیسا بلینکہ اور رابات میں رہتی ہے یہاں کاراسٹریہ پشو ایک باربری لائن ہے جو کی آج کے دور میں بلکت ہو چکا ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ وہ ہے باقی شہروں کے مقابلے کافی بڑا ہوتا تھا ٹیوریزم کے معاملے میں یہ دیش سب سے بہتر دیش ہے یہاں ہر سال قریب دس ملین لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں سات سے پندرے بڑز کے بچوں کو ادھکارک دور پر سچھا دینا انیوار رہ ہے لیکن پھر بھی یہاں کی لٹریسی ریٹ پچاس پرتیشت ہی ہے یہاں کی ادھکارک بھاسا بربربہ ارےبک ہے لیکن یہاں کے کچھ علاقوں میں فرنچ بائی سپینش بھی بولی جاتی ہے مورک کو مکھے روپ سے کھانے پینے کی چیزیں نریات کرتا ہے جیسے کی مچھلی، ڈرائی فروٹس، کیسٹر آئل آدھی جس کی وجہ سے یہاں کی اکانومی باقی دیشوں کے مقابلے کافی اچھی ہے 1856 میں امریکہ کو ادھکارک طور پر ایک دیش ماننے والا پہلا دیش مورک کو ہی تھا جس نے ایسے ادھکارک طور پر ایک دیش کا دھڑ جا دیا مورک کو میں یدی کوئی مہلا بیدوا ہو جاتی ہے تو اسے چالیس دنوں تک سفید کپڑے پہننے پڑتے ہیں وہاں کی پرمپرہ کے انصار مہلائیں ایسا اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہاں اپنے پتی کے پرتی دکھ ویقت کر سکیں دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور پریس کریں اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنا نہ بھولیں لنک ڈسکرپشن میں ہے دوستو دھنیبال